اسلام علیکم آئی ہوب آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم شیئر کر رہے ہیں اچار گوشت یا چکن اچاری کی ریسیپی اچار کی فلیور کے ساتھ بننے والی یہ گریوی بہت ہی مزدار اور چٹھارے دار بنتی ہے اور سب کو بہت پسند آتی ہے تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا کیونکہ گھر میں ریگلر بننے والی گریوی سے اس کا ٹلیور ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے تو چینل ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اب سے پہلے انگریڈینٹس نوٹ کر لیتے ہیں چکن، ادرک لیسن کا پیسٹ دہی، ٹومیٹو پیورے باریک کٹا ہوا پیاس ہری مرچیں، لیمو کا رس اور مسالے جو تین سیپریٹ جگوں پر رکھے ہوئے ہیں ایک وہ جو گریوی میں ڈالنے ہیں ان میں زیادہ تر پسے ہوئے مسالے ہیں دوسرا وہ جو مرچوں میں بھرنے ہیں اس کے لیے ہم نے ثابت مسالے لے کر ان کو کرش کر لینا ہے یہ وہی سب مسالے ہیں جو گھر میں موجود ہوتے ہیں تھرڈ پہ وہ مسالے ہیں جو مرچوں میں بھرنے میں بھی استعمال ہوں گے اور گریوی میں بھی ڈالے جائیں گے اور یہی اچھا گوشت کے سپیسیفک انگریڈینٹس ہیں جو کہ میتی دانہ، رائی اور کلبنجی ہیں سب سے پہلے کڑائی میں آئل کو اچھی طرح گرم کر کے اس میں چکن کو تھوڑی دیر کے لیے شیلو فرائے کریں گے جب تک کہ چکن اپنا کلر چینج کر لے اور دوسری طرف ہم باری کٹے وے پیاس کو فرائنگ پین میں فرائے کرنے رکھ دیں گے جب تک کہ وہ گولن براؤن ہو جائے جتنی دیر میں چکن اور پیاس فرائے ہو رہے ہیں ہم مرچوں کے لیے ثابت مسالے کو کرش کر کے رکھ لیتے ہیں آپ چاہیں تو پہلے سے بھی ان مسالوں کو کوٹ کے رکھ سکتے ہیں یہاں ہم ساتھی فریشلی کرش کریں گے ان مسالوں میں خوشدہنیاں، ثابت سیرہ، سونف اور میتی دانہ، رائی اور کلبنجی بھی ہم شامل کر لیں گے اور ان کو کوٹ کے رکھ لیں گے فس یہ خیال رکھنا ہے کہ ان مسالوں کو ہم نے پیسنا نہیں ہے صرف کوٹنا ہے، کرش کر کے رکھنا ہے کیونکہ اچار کے مسالے کڑوے ہو سکتے ہیں پیسنے سے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں پیاز ابھی گولڈن ہونا سٹارٹ ہوا ہے اور دوسری طرف چکن نے کلر چینج کیا لیا ہے تو اس میں اب ہم ادھرک لیسن کا پیس شامل کریں گے اور دو سے تین منٹ مزید پکنے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سپائسز ایڈ کریں گے جن میں ڈھمک، زیرہ پاودر، دھنیا پاودر، تھوڑی سی ٹارٹری، کٹی لال مرچ، پیسی لال مرچ، کلر کے لیے کشمیری لال مرچ، حلدی اور اس کے علاوہ ثابت میتھی دانہ، رائی اور کلونجی شامل ہیں دالے کے ساتھ میں نے تھوڑا سا کالا نمک بھی ایڈ کیا ہے ٹیکن جب تک مسالوں کے ساتھ کک ہو جائے تب تک ہم پیاز جو کہ گولن براؤن ہو چکا ہے اس کو ہینڈ بلینڈر سے اچھی طرح کرلیں گے اور اس کے بعد اسی میں دہی ایڈ کر کے ہم دوبارہ اچھی طرح بلینڈ کرلیں گے اور ٹیکن اور مسالوں سے کک ہونے سے بہت اچھا اروما سٹارٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں بلینڈر پیاز اور دہی شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ٹومیٹو پیورے ایڈ کر دیں گے میں نے یہاں پہ ٹومیٹو پیورے کا فور ففٹی گریمز کا فل کین ایڈ کیا ہے کیونکہ میرے گھر میں اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بسند کیا جاتا ہے لیکن آپ اپنی بسند کے قارڈنگ اس کو کم یا ایون ہاف بھی یوز کر سکتے ہیں چیکن کو اب ہم دس سے پندہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر ڈھک کے ٹینڈر ہونے کے لئے رکھ رہے ہیں یہاں آدھا کب پانی ہم چیکن میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے دہی اور ٹومیٹو پیورے زیادہ ایڈ کیا ہے اس لئے میں نے یہاں پانی نہیں ڈالا تو جب تک چیکن ٹینڈر ہو تب تک ہم مرچوں کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں جو ثابت مسالے ہم نے کوٹ کے رکھے ہیں ان میں ڈیمو کا رس ڈالیں گے اور تھوڑا سا کالا نمک بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے اور مسالوں کے اس مکسچر کو ہم مرچوں میں فل کر کے رکھ رہے ہیں مرچیں مسالے سے بھرنے کے بعد ہم چیکن کا ڈھکن اٹھا رہے ہیں اور چیکن کی گریوی بلکل ریڈی ہے اس پہ اب ہم گرم مسالہ اور کالے مرچ چڑک کے آہستہ سے مکس کر رہے ہیں اور اینڈ پہ مسالہ بھری مرچیں رکھ کے دو سے تین منٹ اور ڈھک کے دم دے دیتے ہیں مزیدار چیکن اچاری بلکل تیار ہے اور اس کو ڈیش آؤٹ کر کے ہر دھنیا اور ادھرک سے گانش کر رہے ہیں اور کوئی دعوت ہو یا گھر پہ ہی لنچ اس کو گرم گرم نان کے ساتھ سرف کریں سب کو بہت پسند آئے گا اور آپ اپنا فیڈ بیک ہم سے شیئر کرنا نہیں بھولئے گا اپنا خیال رکھئے گا اور نیکسٹ ریسی بی درگ کے لیے اللہ حافظ